السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ جیک 95% مارڈل کے بارے میں ہے اس کے شٹل کی ٹائمنگ کیسے کرتے ہیں اس کی داگہ توڑتی ہے ٹاپ کرتی ہے یا نیچے دانہ دیتی ہے اس کو کیسے ہل کرتے ہیں یا داگے کو خراب کر دیتی ہے داگے کو چھیل دیتی ہے چھیلنے کی وجہ کیا ہے اس کی تمام طرح آپ کو اس کی سیٹنگ میں آپ کو اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا گز کی آئیٹ کتنی رکھنی ہے شٹل کی ٹائمنگ کیسے کرنی ہے یہ ویڈیو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے تھوڑی تھوڑی چھوڑ کے دیکھیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے صحیح سمجھایا نہیں ہے میں ساتھ میں بول کے آپ کو بتاتا رہوں گا اور ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا پہلے نیڈل پلیٹ دندال اور بوٹ اس کا سلائیڈ پلیٹ یہ چار چیزیں ہم اتار لیتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے سے معاینہ کرواتا ہوں یہ بھی ہم اس کی چار چیزیں اتاریں گے سلائیڈ پلیٹ اتارنی ہم نے اس کا بوٹ اتارنا ہے کچھ لوگ فٹ بولتے ہیں کچھ لوگ بوٹ بولتے ہیں جو میری بہنے لیڈیز ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اپنی مشین خود ٹھیک کر سکتی ہیں آپ کو مگینے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے اگر مشین داگہ توڑ رہی ہے ٹاپ کر رہی ہے تو ابھی نیڈل پلیٹ اتار لی ہم نے اس کے بعد اس کی جو ہے دندال اتارنا ہے ہم نے بلکل ایزی کام ہے ان چار چیزوں کی ٹائمنگ نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ آر آڈی مشین سیٹ چار رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں خراب نہیں کرتی ہیں اگر ان کے بارے میں بھی اگر آپ کو نہیں فٹنگ کا معلوم ہے تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیڈل پلیٹ زندال کی فٹنگ والی ابھی یہاں پر ہمارا جو ہے نظام کھل گیا ٹھیک ہے ہم نے شٹل کی ٹائمنگ کو چیک کرنا ہے کیسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے گز کو چیک کرنا ہے یہ گز ہوتا ہے سوئی والا اس کو آپ نے چیک کرنا ہے نیچے کر کے ادھر سے ادھر پکڑ کے اس طرح ہلا کے چیک کرنا ہے کہ اس میں پلے تو نہیں ہے اس میں یہ ہلتا تو نہیں ہے اگر یہ ہلتا ہے تو آپ کو گز بوش نیا ڈالنے کی ضرورت ہے گز بوش نیا ڈالنے کے لیے آپ کو یہ سامنے والا حصہ کھولنا پڑے گا اور اس کا گز نکال کے گز بنے نیا ڈال کے وہ اس کی ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے گز بوش ڈالنا کیسے ہے وہ اس کی ویڈیو بھی ہے ابھی اگر گز کی ہائٹ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی گز کی ہائٹ ڈیڈل ٹوٹی ہے آگے پیچھے ہوگی ہے مشین ٹاپ کرنے لگ پڑی ہے یا داگا توڑ رہی ہے تو اس کی ہائٹ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے گز کو فل نیچے کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے ہو گیا ابھی آپ نے یہاں سے اس کے نیچے سے دیکھنا ہے یہاں پر سوئی کا جو سراخ ہے وہ ہاف نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گز فل نیچے ہو اور سوئی کا ہاف سراخ یہاں سے نظر آئے تو ٹائمنگ ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ نیچے ہے یا اس سے اوپر ہے تو بھی اگر سوئی ٹوٹی ہے تو اوپر ہو جائے گا اگر آپ نے دوبارہ فٹنگ کی ہے یا کھل گیا تو نیچے آ جائے گا اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہونے چاہیے جیسے کہ یہ آپ کی سوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کی ہائٹ کیسے چینج کرنی ہے اوپر نیچے کرنی ہے یہ سامنے نٹ لگا ہوا ہے یہ ایک اوپر والا فٹ والا حصہ ہے ایک نیچے ایک گز والا حصہ ہے اس کے سامنے یہ بریکر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بریکر لگی ہوئی ہے اس کو کھولیں گے تو یہ گز اوپر اور نیچے ہو جائے گا اس کو ٹائٹ کر دینا ہے بعد میں آپ نے سیٹنگ کر کے کیسے ہے یہ اس کی تھوڑی سی ڈیموں بہر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ ہمارا شٹل ہے اس طرح لگا ہوا ہے یہ ابھی یہ سوئی ہے اس کے اندر جاتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں سوئی کا سراخ کتنا نظر آ رہا ہے اتنا زیادہ ہوگا تو پھر نیچے دبی کے اوپر لگے گی یہاں پر لگے گی تو یہ خراب ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کا سراخ جو یہاں سے آپ آدھا نظر آنا چاہیے یہ ٹائمنگ کر نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی جائے واپس آ جائے اس سے زیادہ نیچے نہیں جانے جائے چاہے وہ پچانوے سو مارڈل مشین ہے یا کوئی بھی مارڈل مشین ہے یہ مارڈل کے اوپر انسار نہیں کرتا ہے لیکن سپیشلی جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہر مشین کا شٹل سیم ہوتا ہے وہ ٹائمنگ بھی سیم ہوتی ہے ابھی آپ نے اس طرح یہ شٹل باہر نکالنا ہے یا اس کو اس کے اندری چیک کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے سب سے پہلے یہ پتری ہوتی ہے اس کی شٹل کی یہ موٹی پتری جو ہے بڑی والی اس کو آپ نے یہاں سے ناخن کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہاں پہ سوئیاں وغیرہ لگنے کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے کٹ پڑ جاتے ہیں اگر وہ کٹ ہیں کوئی بھی تو آپ ریگمار کے ساتھ اس کو ریگمار کے ساتھ اس کو پولش کر سکتے ہیں یہ پرانے شٹل کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے یہاں سے ریگمار لگائیں گے اس طرح پولش کریں گے تو یہ آپ کی یہ پولش ہو جائے گی اس کے اوپر کٹ نہیں ہوں گے داگا نہیں توڑے گی پھر سپیڈ میں بھی اور آئسہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ آپ نے نوک کو چیک کرنا ہے شٹل کی یہ نوک ہوتی ہے جس نے ٹانکہ اٹھانا ہوتا ہے یہ شٹل کی نوک ہے جس نے ٹانکہ اٹھانا ہے اور اس کو آپ نے ایزیلی چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ آئے بعد میں یہ یہاں سے یہ ٹیکھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے سے آپ کے ہاتھ کو محسوس کرائے جلک محسوس کرائے کھراب نہ ہو اس کو آگے سے یہاں پر اس کے اس حصے پر یہاں پر ایمبریسی بن جاتی ہے یہاں پر یہ ایمبریسی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے داگا توڑتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو آپ نے اتارنا ہے یہاں پر شٹل سے پولش کر کے یہاں سے پولش کر کے اس کو اتارنا ہے اور بالکل مالائم کر لینا ہے اس کے نوک کو یہ ہمارا شٹل کی ٹائمنگ صحیح ہو مطلب کہ یہ فریش ہو گیا شٹل دوبارہ ریڈی ہو گیا صحیح چلنے کے لیے اس کو سیٹنگ وغیرہ لیدہ اس کو پولش کرنے کی ابھی اس کو دو تین کترے اوئل کے لگائیں اور دوبارہ لگائیں گے تو آپ کی یہ شٹل صحیح ہو جائے گا ابھی اس کی ٹائمنگ کیسے کرنی میں وہاں پر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کے اندر بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اوپن لی آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی کیونکہ وہاں پر کیمرے کا شیڈ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے اس کا سوئی کا سوئی اس طرح آئی ہے نیچے آئی ہے نیچے سے اوپر جا رہی ہے جب واپس جا رہی ہو تو یہاں سے یہ ٹائنکہ اٹھانا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں سوئی کا سراخ ہے سراخ سے بلکل اوپر یہاں سے یہ والی جو نوکہ ہے یہاں سے ٹائنکہ اٹھائے اس جگہ سے نہ بالکل نیچے نہ بالکل اوپر سنٹر میں سے یہاں سے ٹائنکہ اٹھائے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف سے آپ اس کو دیکھیں گے اس طرف سے دیکھیں گے تو یہ سٹائل ہے اور اگر جب آپ کا شٹل دوسری طرف اس طرف آ جاتا ہے تو آپ نے یہاں سے کیا چیک کرنا ہے اس کا گیک چیک کرنا ہے دوسری طرف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح جب اس طرف آئے گی اس کے اندر اس طرح پلائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح گیپ نہیں ہونی چاہیے سوئی کے اندر اور شٹل کی نوک کے اندر ایک تو تھا اس طرف سے یہاں سے ٹائمنگ کرنی ہے دوسرا اس کا پوائنٹ ہے وہ ادھر سے ہے یہاں سے اس کا آپ نے گیپ چیک کر لینا ہے یہاں پر تھوڑا بہت ممولی سا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سوئی ٹکرانی بھی نہیں چاہیے اگر سوئی ٹکرائے گی تو یہ شٹل کی نوک بھی خراب ہو جائے گی دھگا بھی توڑے گی سوئی بھی توڑے گی اگر زیادہ گیپ ہوگا اس کے اندر پلے ہوگی اس طرح ہوگی سوئی تو یہ ٹاپ کرے گی مشین ابھی آپ نے اس طرف سے سمجھ لی ہے میں آپ کو شٹل کی ٹائمنگ اس طرف بھی لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آ سکے صحیح سمجھ آ سکے دوبارہ یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا شٹل فٹنگ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے شٹل نیچے جا رہا ہے واپس آ رہا ہے تو یہ ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کس طرح یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری ٹائمنگ صحیح ہوئی ہے ہم نے صحیح کی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے شٹل کو اٹھایا ہے اس کی نوک کو گز اوپر جا رہا ہے گز اوپر جا رہا ہوتا آپ نے اس کی ٹائمنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس طرف سے جو سیٹنگ ہے وہ یہاں پر آپ نے دیکھ لینی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے سوئی کی نوک جو ہے وہ اس کے اندر پلے نہیں ہونی چاہیے اس طرح یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا سوئی کا جو گیپ ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے تو واپس کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں ممولی سا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے ممولی سے کا کوئی ایشو نہیں ہے ایک اپنے بال کے برابر جو سر کا بال ہے اس کے برابر پلے ہونی چاہیے اس کے اندر اور سوئی ٹکرانی نہیں چاہیے نوک کے انسات ہیں یہ ایزیلی ٹائمنگ چاہیے مشین کی کیونکہ آپ کو داگہ بھی اگر توڑتی ہے مشین ٹاپ کرتی ہے یہ نیچے خرابی کرتی ہے دانہ دیتی ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہ ٹائمنگ جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اسی طرح صحیح ٹائمنگ کی ہے تو آپ کی مشین کبھی بھی دانہ نہیں دے گی اگر پھر بھی دیتی ہے تو پھر آپ کے دشاقے میں مسئلہ ہے اس کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کے اوپر بنا رہا ہوں ٹینشن پوسٹ یا سیونگ مشین ٹرابل شوٹنگ کے حوالے سے میں اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو بھی دیکھنی ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل اگن کے بڑھنے اگر کوئی مشین کریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کاج اور لاک پی کو مختلف طرح کی مشینیں میرے پاس آتی رہتی ہیں جو کی جیک بردر اور نیو مارڈل میں بھی آتی ہیں کافی طرح کی آتی ہیں